نظریاتی ورسس ثقافتی ایک آئیڈیولوجیکل مومنٹس ہوتی ہیں اور ایک ثقافتی تحریک ہوتی ہے اور اسلام کو اور خاص طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے یہ بہت ریسنٹ فیمومنن ہے کہ چند دانشفروں نے یہ کہا ہے کہ وہ ثقافتی تحریک کے قائل تھے کسی آئیڈیولوجیکل کے نہیں تھے ویسے جو سب سے بڑے اس کے جو ایکسپوننٹ ہیں اس نظریہ کے وہ اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو اس شخص کے نام پر بنا ہے جس نے آئیڈیولوجی آف دی فیوچر نامی کتاب پر اپنے سارے فکر کو بیس کیا ہے تو علامہ اقبال نے اگر ایک جگہ پر لیکچرز میں کلچرل مومنٹ کے لفظ استعمال کر دیا ہے تو ان کا جو پورا کلام ہے وہ در حقیقت عصوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیاء کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو علامہ اقبال کا کونسپٹ جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل مومنٹ کا ہے کلچرل کا ہرگز نہیں صوفیاء کے ذریعے سے دنیا میں آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا افراد بدلیں اشخاص بدل گئے انقلاب نہیں آیا نظام نہیں بدلیں اور صوفیاء اس وقت سامنے آئے تھے جبکہ پیچھے اسلام کے ایک بہت بڑی طاقت عظیم ترین سلطنت کی حیثیت سے وہ پیچھے سورج تھا جیسے میں کبھی کبھی ابھی مجھے یاد آتا ہے گروہ بابا نانک کی تصویر جب ہوتی تھی بچپن میں ہم دیکھتے ہیں پیچھے سورج تو وہ پیچھے اسلام ایک یعنی رائزنگ سٹار سٹار نہیں تھی وہ تو ایک رائزنگ سن بہت بڑا جو تھا اس کی یہ روشنیاں کرنوں کی حیثیت سے صوفیاء آئے دعوت اور تبلیغ کا قابل انہیں کر دیا اقبال جس کا قائل ہے وہ تو با نشہ درویشی درساز و دما دمزن چو پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن اقبال جس کا قائل ہے اور خالص آئیڈیلوجیکل مومنٹ یہ دوسری بات ہے کہ اقبال اپنی لیمیٹیشن سے واقف تھے کہ وہ اس کام کو لیڈ نہیں کر سکتے آخری عمر میں ڈاکٹر برحان احمد فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ نے جزا دے وہ کتاب لکھ گئے اور وہ ساری خطو کتابت جو شائع ہو گئی ہے اب جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جب انگلینڈ میں تھے اس وقت میں انہیں ایک روحانی اشارہ ہوا تھا کہ اس طرح پر کام کرو لیکن انہیں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا پھر اس کے بعد جب دوبارہ یہ خطبہ علابات کے بعد پھر کچھ پھجڑی پکنی شروع ہوئی ہے اور علیگر میں ایک جماعت مجاہدین بنی اور وہاں سے پھر رابطہ ہوا تو آخری دور جو زندگی کا ہے جس دور میں عمریس کی مجلی سے شورہ لکھی ہے سن چھتیس میں سن بتیس سے چھتیس تک علامہ اقبال جب کوشش کر رہے تھے وہ یہ کہ بیعت کی بنیاد پر ایک آئیڈیلوجیکل پارٹی استوار ہو انجمن شبان المسلمین جمعیت شبان المسلمین جو یہ یہ اہد کریں گے اسلام پر چلنے کا یہ اہد کریں گے اور پھر یہ کہ وہ بیعت کریں گے ایک امیر سے اور امیر جو ہے وہ واقعیتاً امیر ہوگا وہ صدر نہیں ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ عظم صاحب کے نگاہ سے وہ شریضہ بھی نہیں گزری ہے وہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غویہ کے آخری خواب جو اقبال نے دیکھا ہے وہ تنظیم اسلامی کا ہے جسے کہ ہم نے قائد کیا جیسے وہ دار الاسلام کا جو خواب تھا وہ یہ قرآن اکیڈمی نے پورا کیا الحمدللہ وہ تو کام ہے خواب کسی کا ہوتا ہے کسی کے زمانے میں وہ پورا ہو جائے اب گریجوئٹس یہاں آگئے ہیں یہاں آتے ہیں گریجوئٹس پی ایچ دیز آتے ہیں یہ ڈاکٹر صافی صاحب آئے ہوئے ہیں پشاور سے ارمی پڑھنے کے لئے اور چھے فیملیز کراچی وہاں چھے عزرات جو ہیں امریکہ سے کالیفورنیا سے چل کر یہاں آئے قرآن پڑھنے کے جو کہ مختلف میدانوں میں بڑے اونچی ان کی پوزیشن ہے تو اس پہلو سے وہ کام کام اللہمہ اقبال کا تھا خواب انہوں نے دیکھا تھا لیکن یہ کہ اب وہ کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو بروے کار لاتا ہے اسی طریقے سے وہ تنظیم اسلامی کا پورا خاکہ اللہمہ اقبال کا وہ آپ ڈاکٹر مرحان امس صاحب کی کتاب پڑھ لیجے اس کی تلخیص پر ہم نے کر کے ایک چھوڑا سا کتاب چاہ ہے وہ آوان صاحب آپ کو دے دیں گے بیعت کی بنیاد پر امارت کی بنیاد پر ایک جماعت بنانا تو آئیڈیولوجیکل مومنٹ یہ تھی اقبال کے پیش نظر ان کا سارا نظام جو ہے آئیڈیولوجیکل ہے ان کی ساری فکر آئیڈیولوجیکل ہے یہ تو جو لوگ جو آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہے کھکھیڑ ہے یہ ہے زندگی کے اندر بلی تلپٹ آتی ہے افراد کو اپنے اندر بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے اپنی معاشر معاشرت کو بدلنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کھکھیڑ کو جو مول نہیں لینا چاہتے وہ کلچرل ریولیشن کی طرف جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ چلو تھنڈے تھنڈے آرام آرام سے وہ تذکیر اور تعلیم کرتے رہو لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر اور تعلیم کے ذریعے سے وہ جماعت پیدا کی تھی اس علاقے پر میدان میں ڈالا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری تو اقبال کا تو فلسفہ یہ ہے باقی یہ صحیح ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بیوٹیلیشن اف دین اور وہ نیو ورلڈ آرڈر ان کی جو بھی ہیں دیسوفر جو ایول فورس دنیا کی ہے اور اس وقت اس کے سب سے بڑا نمائندہ یہودی جو کچھ کر رہا ہے اور اس وقت وہ ایک نیا مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو اپنے گریفت میں لے رہا ہے اب وہ کلونیالیزم ختم ہوا کہ جاؤ اور فتح کرو اور قبضہ کرو اور خواب غاری ایکشن پیدا ہو جو محکوم ہیں ان کے اندر نفرت پیدا ہو انتقامی جذبات پیدا ہو فائدہ کیا ہے وہاں سے بھی جو کچھ ہمیں آمد نہیں ہوتی تھی جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کما کے لے گئی یا یہ کہ پھر اس کے بعد برطانیہ جو ہے وہ اپنے ملوں کے کپڑے یہاں پر لاکے بیشتا رہا اور یہاں کا جو خواب مال تھا وہ بہت ہی کوڑیوں کے بھاؤ یہاں سے لے جاتا رہا اصل شیئے تو وہ مفاد ہے معاشی وہ معاشی مفاد آج ملٹی نیشنلز کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے اور اس پورے جکڑ بلک کے اندر لارا تو آسان کام نہیں ہے اس سے ہملائنٹاس ارکولینٹاس لیکن اس کے لیے تو چونکہ جیسا کہ میں نے آج ارس کیا ہے مجھے انشاءاللہ اگلے تقریر کرنی ہے اس موضوع پر وہ ہارڈ ریولوشن ہے کیا اسے بھی بہت ہی کلیرلی ہمیں ڈیفائن کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے بعض وقت بعض اسطلاحات تو ہم اپنی گفتگو میں لے آتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ بات دو آدمی ایک اسطلاح بولیں گے لیکن یہ کہ ان سے پوچھا جائے ذرا وضات کیجئے تو شاید زمین اور آسمان کا فرق ان میں ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو بالکل کنٹریڈٹ کر رہے ہیں اسطلاح ایک ہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی انیس اکتوبر کے لیے تیاری رکھئے تو پھر یہ کہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے باقی وہ کتابچہ ضرور دے دیجئے گا لامہ اطبال کی زندگی کی آخری خواہش